موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے یقین ظاہر کیا ہے کہ سعودی عرب کے وفت کے دورے سے ملک میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری آئی گی وزیر خزانہ نے پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے لیے تمام ممکنہ تعاون فراہم کرنے کی یقین دھیانی کرائی ہے پاکستان اور ترکیہ نے باہمی تجارت اور سرمایہ کاری تیز کر کے تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے حکومت نے اضافی چینی کی برامت کو ملک میں اس کی قیمتوں کے استحقام سے منسلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے ارکان صوبہ اسمبلی کو اپنے متعلق آلکھوں میں روٹی کے نئے سرکاری نٹھوں کی نگرانی کی ہدایت کی ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے دمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی بیندرقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل راول پرنڈی میں کھیرا جائے گا ہنگامی امدادی دارے نے کہا ہے کہ آج سے روا مہا کی 29 تاریخ تک ملک میں موتدل سے شدید موسمی نظام کا سلسلہ متوقع ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ تدریادم شہباز شریف نے یقین ظاہر کیا ہے کہ سعودی عرب کے وفض کے دولے کی وجہ سے پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرواہکاری آئے گی انہوں نے آج اسلام آباد میں کابینہ کی اجلاس کی صدارت کرتے میں کہا ہے کہ سعودی وفض نے سعودی وری اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی خصوصی دلچسپی کے باعث پاکستان کا دورہ کیا وزیر آدم نے سعودی وری اہد کے دورے کا شکریہ ادا کیا اور سعودی وفض کے دورے کو کامیاب بنانے میں وفاقی کابینہ اور متعلقہ اداروں کے کردار کو بھی سراہا شہباز شریف نے کہا کہ سعودی وفض پاکستانی وزرہ اور حکام کی تیاریوں اور مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فہرانہ سعود نے بھی اس کی تعریف کی ہے وزیر آدم نے ملک میں سعودی سرمایہ کاریانے اور منصوبوں کی تکمیل یقینی بنانے کے لیے اسی چوش و جذبے کے اظہار کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے تمام کوششیں بروہ کار لانے کے عظم کا بھی آیادہ کیا وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان سرکاری اور نیجی شعبے کی شراکت داری کے امکانات کو بروہ کار لانے کے لیے نیجی شعبے کی سرمایہ کاری اور ماریاتی نظم نص کے جدید طریقوں کی حوصلہ افضائی کر رہا ہے انہوں نے واشنگٹن میں ڈیولپمنٹ فائنانس کورپریشن کے چیف ایگزیکٹور آفیسر سکوٹ نیتھن سے ملاقات میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری کے لیے تمام ممکنہ تعاون کی فرامی کے عظم کا عادہ کیا وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے واشنگٹن میں عالمی بینک کے سینئر منیجنگ ڈیریکٹر ایکسل وین ٹروسن برگ سے ملاقات کی ملاقات کے دوران بیندل قوامی ترقیاتی اسوسییشن کے وسائل کے پاکستان میں محصر استعمال اور بینک کے نالیج سینٹر سے استفادہ کرنے پر اتفاق کیا گیا پاکستان اور ترکیہ نے باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کو ایک نئی تحریک دے کر تعاون میں اضافے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق قیرائے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب اور ترکیہ کے وزیر خزانہ اور مالیات محمد سمسک کے درمیان واشنگٹن میں ملاقات میں ہوا انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی، سیاسی، معاشی، تجارتی، ثقافتی اور تعلیمی تعلقات کو سراہا وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان ترکیہ کے بجلی کی پیداوار اور تقسیم کے تجربے سے استفادہ کرے گا سعودی عرب کے نائی وزیر دفاع میجر جنرل انجینئر طلال بن عبداللال طویبی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں پاکستان کے عالی سطح کے ایک وفت نے آمد پر ان کا استقبال کیا سعودی نائی وزیر دفاع بری فوج کے سربرا جنرل آسم منیر سے ملاقات کریں گے جس کے دوران دفاع کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر خصوصی تبادلہ خیال کیا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی قیادت میں الیکشن کمیشن کے ایک آلہ سطح کے وفد نے انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے برازیل کا دورہ کیا دورے کے دوران پاکستانی وفد نے برازیل کے الیکشن حقام سے مفید اور تعویری ملاقاتیں کی جنہوں نے انتخابی نظام اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال سمیت مختب مراحل کے بارے میں بریفنگ دی چیف الیکشن کمیشن نے برازیل کے ٹریبیونل سپیریر الیکٹرال کے صدر الیکزنڈر ڈی مورس سے بھی ملاقات کی اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال کے امور پر تبادلہ خیال کیا الیکشن کمیشن کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ وفد پاکستان میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے آزمائشی منصوبے کے تناظر میں برازیل کے انتخابی نظام کے بارے میں مزید معلومات لیتا رہے گا الیکشن کمیشن کا شعبہ انفروفیشن ٹیکنالوجی اور پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ اس حوالے سے مشترکہ طور پر مستقبل کا منصوبہ تیار کریں گے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر آسفری زرداری کر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے مشترکہ اجلاس سپہر چار وجہ طلب کیا گیا ہے آئین کے آرٹیکل چپن تین کے تحت عام انتخابات کے بعد پارلیمانی سال کے آغاز پر صدر کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب ایک آئینی تقاضہ ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس سے آسفری زرداری کا یہ ریکارڈ ساتھا خطاب ہوگا ایوان صدر میں دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک اپنی پانچ سالہ مدت صدارت میں انہوں نے چھے مرتبہ پارلیمنٹ سے خطاب کیا شگر ایڈوائزری بورڈ نے اضافی چینی کی برامت کو ملک میں اس کی قیمتوں کے استحقام سے منسلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ سنت اور پیداوار کے وزیر رانہ تنمیر حسین کی زیر صدارت آج اسلامباد میں بورڈ کے اجلاس میں کیا گیا رانہ تنمیر حسین نے اس موقع پر کہا کہ ہمیں ضرر مبادلہ کے حصول کے لیے چینی کی برامت سے پہلے ملک کی ضروریات پوری کرنی چاہیے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت اور پاکستان شگر منفیکشنگ ایسوسییشن چینی کے اضافی دخائر کی برامت سے قبل ملک میں اس کی قیمتوں میں استحقام کے لیے لاحے عمل مرتب کرے گی پنجاب کی وزریعالہ مریم نوازشریف نے صوبہ اسمبلی کے ارکان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ حلقوں میں روٹی کے نئے سرکاری نرخوں کی نگرانی کریں انہوں نے یہ بات آج لاہور میں مختلف عزلہ کے ارکان صوبہ اسمبلی سے ملاقات میں کہیں جن میں زاہد اکرم، محمد عجمل خان، محمد کاشف اور آغا علی حیدر شامل تھے وزریعالہ نے کہا کہ صوبہ میں دہی اور بنیادی صحت مراکت کو چھے ماہ میں بہتر بنائے جائے گا اور سو فیصد فری عدویات پروگرام بھی جلد شروع کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ صوبہ میں چھے سو سرکوں کی مرمت اور تعمیر کی جائے گی جبکہ تین موٹرویز بھی تعمیر کی جائیں گی ارکان صوبہ اسمبلی نے وزریعالہ کو اپنے متعلقہ عزلہ کی عوامی شکایات اور ترقیاتی ضروریات سے متعلق آگاہ کیا وزارت مصبی امور کے زیر احتمام لاہور میں آدمین حج کے لیے تربیت کا دوسرا مرزہ کل سے شروع ہو رہا ہے لاہور کے ڈریکٹر حج رزوان شریف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تربیت پنجاب یونیورسٹی کے نئے کیمپس کے فیسر آڈیٹوریم میں اتوار کے روز تک جاری رہے گی خیبر پکسنخہ حکومت نے حالیہ بارشوں کے پیش نظر صوبہ میں ڈینگی وائرس کے پھیلاؤں کی روک تھام کا علاہ عمل تیار کر لیا ہے ڈریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر ارشت روغانی کے مطابق منصوبے کے دہر صوبہ میں ڈینگی کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے کسیر شو بجاتی حکمت عملی اختیار کی جائے گی صوبہ کے سرکاری ہسپتالوں میں بارہ سوز زائد بستر ڈینگی کے مریضوں کے لیے مختص کی جائیں گے جس میں بشاور کے ہسپتالوں کے تین سو بیٹس بھی شامل ہیں اس منصوبے کے دہر ڈریکٹر جنرل ہیلتھ سرویسز میں ایک ڈینگی کنٹرول روم بھی قائم کیا جائے گا پاکستان اور نیزولینڈ کے دمیان پانچ ٹی ٹونٹی بیندل اقوامی کرکٹر میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل راول پرنڈی میں کھیلا جائے گا سیریز کے پہلے تین میچ راول پرنڈی میں جبکہ بقیہ دو میچ لاہور میں کھیلے جائیں گے ہنگامی امدادی دارے کی جانی سے جاری کردہ انتباہ کے مطابق ملک میں اس ماہ کی 29 تاریخ تک موثدل سے شدید موسم متوقع ہے اس موسمی ردو بدل سے گلت چمک کے ساتھ تیز بارش اور جالہ باری ہوگی جس سے ملک کے مختلف علاقوں کو خطرات لاکھ ہیں اس پیچگوری کے مطابق ایک موسمی نظام آج ملک میں داخل ہوگا جس سے گلت چمک کے ساتھ شدید بارشوں کی توقع ہے جو اس ماہ کی 22 تاریخ تک جاری رہیں گی موسم محکم موسمیات کی پیچگوری کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بلوچستان کے بیچتر علاقوں میں تیز ہماؤں اور گلت چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے اس دوران بعض مقامات پر زیادہ باری بھی متوقع ہے جنوبی پنجاب پرسند کے کئی علاقوں میں گلت چمک کے ساتھ بارش ہوگی آج ریکارڈ کیا گیا مختلف شہروں کا درجہ حرار اسلامباد اور پشاوت 30 ڈگری سنٹی گریڈ لاہور 32 کراچی 35 پویٹا پندرہ گلت پچیس مزفر آباد 28 مری 20 سری نگر 18 جمعو 30 دس ڈگری سنٹی گریٹ رہا آہم خبروں کا خلاصہ ایک مطبع پھر سنگلی جئے وزیراعظم نے یقین ظاہر کیا ہے کہ سعودی عرب کے وفت کے دورے سے ملک میں ارمو ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی وزیر خزانہ نے پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے لیے تمام ممکنہ تعاون فرام کرنے کی جقین دیانی کرائی ہے پاکستان اور ترکیہ نے باہمی تجارت اور سرمایہ کاری تیز کر کے تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے حکومت نے اضافی چینی کی برامت کو ملک میں اس کی قیمتوں کے استحقام سے مسلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے ارکان صوبہ اسمبلی کو اپنے متعلقہ حلقوں میں روٹی کے نئے سرکاری نرکھوں کی نگرانی کی ہدایت کی ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی بیندر قوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل راول پرڈی میں کھیلا جائے گا ہنگامی امدادی دارے نے کہا ہے کہ آج سے رواں ماہ کی 39 تحریک تک ملک میں موتدل سے شدید موسمی نظام کا سلسلہ متوقع ہے خبریں خاتم ہوئی مزید خبروں تذیر کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہراست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملحظہ کیجئے